شبِ برات میں حلوہ پکایا جاتا ہے گھروں میں مسلمانوں کے گھروں میں پوریاں پکائی جاتی ہیں حلوہ پکا کے حلوہ پوریاں تک کی جاتی ہے شبِ برات میں آتش بازی کا زبردست احتمام کیا جاتا ہے کوئی ایک صحیح حدیث دنیا میں لا دے مو مانگا اینا مجھ سے لے لیا گیا مفتی عبد الرحمن عابب اسلامی سکولر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرمی شعبان کی رات کو پندرمی شعبان کی رات کو آج گیارہ شعبان ہے سونوار کی رات وہ پندرمی شعبان کی رات ہوگی جس رات کو ہمارے معاشرے میں شبِ برات کا نام دیا گیا ہے پورے مسلمان معاشرے میں شبِ برات کا جشن بڑے احتمام سے مسلمان مناتے ہیں شبِ برات کے متعلق بہت ساری رسومات اللہ کی قسم ان کا احتمام کیا جاتا ہے شبِ برات میں حلوہ پکایا جاتا ہے گھروں میں مسلمانوں کے گھروں میں پوریاں پکائی جاتی ہیں حلوہ پکا کے حلوہ پوریاں تقسم کی جاتی ہے شبِ برات کو مردوں کی فاتحہ دلائی جاتی ہے مسلمانوں کے خاندانوں میں مسلمانوں کے گھروں میں شبِ برات پر مردوں کی فاتحہ دلائی جاتی ہے مردوں کی فاتحہ کا کیا مطلب وہ کہتے ہیں اس رات سارے مردے اپنے گھروں میں آتے ہیں واپس اور جو مردوں کی فاتحہ دلاتا ہے ان کی روحیں بڑی خوش ہو کے واپس جاتی ہیں اور جو مردوں کی فاتحہ نہیں دلاتا وہ روحیں غمگین ہو جاتی ہیں مایوس ہوتی ہیں اور پریشان ہو کر واپس جاتی ہیں اس لیے شبہ براہت میں مردوں کی روحیں حاضر ہوتی ہیں گھروں میں تو اچھے کھانے پکانے چاہیے حلوہ پکانا چاہیے مردوں کی فاتحہ دلانی چاہیے بڑا احتمام ہوتا ہے مسلمانوں میں دہاتوں میں بہت زیادہ عام ہے شہروں میں بھی ہے اللہ اکبر اپنے چھتوں کے اوپر چراغاں کیا جاتا ہے چراغاں آپ دیکھیں شہروں میں بھی دہاتوں میں بھی شبہ براہت کی رات بنیروں پر مومبتیوں کی لینے لگی ہوں گی اور وہ مومبتیاں جار رہی ہیں چراغاں ہو رہا ہے شبہ براہت میں آتش بازی کا زبردست احتمام کیا جاتا ہے گلیاں محلے اللہ کی قسم بارود کی بدبو سے اٹے پڑے ہوتے ہیں شبہ براہت کی رات ہندووں کے نہیں یہودیوں کے نہیں عیسائیوں کیمونسٹوں گتمتوں کے نہیں مسلمان آبادیاں مسلمانوں کے گلیاں مسلمانوں کے محلے بارود کی بدبو سے اٹے پڑے ہوتے ہیں بچوں کو ہر ماشاءاللہ گھر کا سربراہ پیسے دیتے ہیں وہ شرلیاں پٹا کے خریدتے ہیں دکانوں سے جا کر بیچنے والے بھی مسلمان خریدنے والے بھی مسلمان خردوانے والے بھی مسلمان بنانے والے بھی مسلمان ماشاءاللہ یہ کیا ہو رہا ہے جی شبہ براہت کا جشہ منایا جا رہا ہے چراغاں کر کے آتش بازی کر کے قبرستانوں میں لینے لگی ہوتی ہیں مردوں عورتوں کی بے پردارتیں مرد جوان قبرستانوں میں لینے لگی ہوتی ہیں بڑا ضروری ہے شبہ براہت کو قبرستان جانا میرے محترم بھائیو اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں پروردگار کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں یہ جتنے رسومات میں نے ذکر کی ہیں محمد الرسول اللہ کی زندگی میں کسی ایک چیز کا بھی تصور اور نام و نشان نہیں ہے کہیں نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں نہ فروع کے آزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں نہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں نہ علی المرتضاء رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں نہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں نہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور خلافت میں میں کہتا ہوں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ان رسموں میں سے کسی رسم کا تصور بھی نہیں ملے گا آپ کو نہ ان کی زندگی میں ملے گا نہ ان کی فقہ میں ملے گا ہے ہی نہیں نہ امام ابو حنیفہ نہ مالک نہ شافی نہ آمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کی زندگیوں میں ان کی فقہوں میں یہ شب براد کا نام شب براد پر حلوہ پوڑیاں پکانا شب براد پر چراؤں کرنا شب براد پر آتش بازی کرنا شب براد کو جشن کے طور پر منانا شب براد کی رات کو جات کر اللہ کی حبادت کرنا شب براد کا روضہ رکھنا قرآن نہیں حدیث نہیں آئمہ عربہ کی فقہ میں جو بندہ ان چیزوں کا نام و نشان دکھا دے گا میں مو مانگا یہ نام دوں گا اس کو ہے ہی نہیں کہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ کی زندگیوں میں نہ آئمہ عربہ کی فقہ میں ہم نے اس کو دین بنایا ہوئے جو بندہ یہ کام نہیں کرتا ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ دین کا دشمن ہے اس کو دین کا پتہ نہیں ہے یہ دین سے نکل چکا ہے یہ کفر میں داخل ہو چکا ہے اس پر کفر کے فتوے لگتے ہیں جو ان بدعات اور خرافات کو دین سمجھ کر نہیں اپناتا پندرہ شابان کی رات کو اس کو مستاق سمجھا جاتا ہے جبکہ آپ نے سن لیا کہیں اس کا وجود نہیں ہے اسلام میں اچھا اس سے بھی بڑی بات ایک موٹی سی بات ہے اسلام میں نہ اسلام میں دین اسلام میں سال کے تین سو ساٹھ یا کچھ کم دنوں میں جو دن کسی بھی وجہ سے اہمیت کے حامل ہیں سال کے تین سو ساٹھ یا کچھ کم دنوں میں سے جو دن بھی کسی وجہ سے کسی اہمیت عظمت فضیلت کے حامل ہیں ان سارے دنوں کے نام عربی زبان کے اندر موجود ہیں سارے دنوں کے نام عربی زبان میں ہیں کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے اسلام عربی میں ناظر ہوئے دیکھنے آپ گھور کر لیں یوم الحج یوم التربیہ یوم عرفہ یوم نہر یوم آشور شہر و رمضان ایام بیز یوم الجمعہ عید الفطر عید العظہ یہ سارے کے سارے الفاظ کس زبان میں عربی زبان میں یہ ان دنوں کی اہمیت کی بنا پر ان کے نام علاق آئے ہیں اللہ حکر ایام التشریق یہ بھی عربی ہے یہ عظمتوں والے دن ہیں جن کو مالک الملک نے اس کے نبی نے عربی زبان سے ان کے نام دیئے ہیں سال کے دنوں کے پندرنی شابان کی رات کا کوئی عربی نام دنیا میں نہ ملا ہے نہ قیامت تک آپ کو مل سکے گا قرآن و عدی سے ہے ہی نہیں یہ شبہ برات عربی زبان کا لفظ نہیں یہ فارسی زبان کا جملہ ہے فارسی کا فارسی زبان میں عربی میں نہیں ہے شبہ برات کا فارسی زبان میں معنی ہوتا ہے خوشیوں کی رات خوشی کی رات یا فارسی میں سبان کا یہ معنی ہے فارسی کی ترقیب ہے یہ بھئی سارا کچھ اسلام کا عربی میں تو اس دن کا نام فارسی میں کہاں سے پڑ گیا عربی میں اس کا نام ہے ہی نہیں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ فقہ میں یہ ہر بندے کے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کا نام عربی میں نہیں وہ چیز اسلام میں ہو سکتی وہ اسلام میں ہو نہیں سکتی وہ بناوٹی ہے وہ جالی ہے وہ خانہ ساد ہے وہ چیز اگر یہ اس کا اسلام سے ناتا رشتہ تعلق ہوتا تو جس طرح باقی عظمت والے دنوں کے نام عربی زبان میں تھے اس کا نام بھی عربی زبان میں آ جاتا کہ اس کی اتنی اہمیت ہے اتنی فضیلت ہے یہ جناب بڑی برکتوں والی رات ہے ہے ہی نہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ فقہ میں لیکن ہم منائے جا رہے ہیں سواب کے لیے کر رہے ہیں سواب کے لیے آتش بازی ہو رہی ہے سواب کے لیے چراغہ ہو رہے ہیں سواب کے لیے راتوں کو جگہ جا رہے ہیں سواب کے لیے شب برات کے نام سے روزہ بھی رکھا جا رہے ہیں سواب کے لیے حلوے پوریاں پکا کے تقسیم بھی ہو رہی ہیں کھائی اور کھرائی بھی جا رہی ہیں اور یہ بھی مشہور ہے ہمارے معاشرے میں کہ یہ جو رات ہے نا شب برات کی رات ہے یہ بجٹ کی رات ہے پروردگار پورے سال کا بجٹ اس رات میں تیہ کر دیتا ہے کس کو خوش علی ملنی ہے کس کو تنگ دستی ملنی ہے کس کے رزق میں اضافہ ہونا ہے کس کے رزق میں کمی آنی ہے یہ سارے فیصلے اس رات شب برات کی رات ہو جاتے ہیں کس نے جینا ہے کس کوئی حادثات یہ سارے فیصلے اس رات ہو جاتے ہیں بڑی عدمتوں والی رات ہے اس لیے یہ رات جات کر عبادت کرنی چاہیے اس دن کا روضہ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ قسمتوں والی رات ہے تقدیروں والی رات ہے میں دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں کہ سمیں مجھے پروردگار کی ان ساری باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی پیارے پیغمبر کی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے صحیح سنن سے کوئی ایک حدیث دنیا میں موجود نہیں ہے جس حدیث میں یہ ہو کہ یہ رات قسمتوں کی ہے یہ تقدیروں کی رات ہے یہ فیصل کی رات ہے اس میں پتے لگتے اور جھڑتے ہیں اس میں رزق لکھے جاتے ہیں اس میں روزیاں تقسیم ہوتی ہیں رب بجٹ کے فیصلے کرتا ہے قسم اللہ کی ایک حدیث دنیا میں صحیح سنت سے اس حوالے سے پیش نہیں کی جا سکتی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جو ایک حدیث ایک حدیث محمد رسول اللہ سلم کے نام سے صحیح سنت کے ساتھ میرے سامنے لے آئے اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے سارے لوگوں کے سامنے وعدہ کرتا ہوں مو مانگا اینا دولہ اسے ایک حدیث لا دے مجھے ثابت ہو امام الانبیاء سے پیارے پیغمبر نے کہا ہو کہ یہ قسمتوں کی رات ہے یہ تقدیروں کی رات ہے اس رات مرنے اور جینے کے فیصلے ہوتے ہیں رزق تقسیم ہوتے ہیں یہ برکتوں والی رات ہے چلو یہ نہیں نہ دکھا سکتا کوئی تو کم از کم اتنا دکھا دے کسی حدیث میں صحیح سند کے ساتھ کہ محمد الرسول اللہ نے اپنی پوری نبوی زندگی پندرمی شابان کی رات کو جاد کر کوئی خاص عبادت کی تھی ایک مرتبہ زندگی میں کی تھی خاص عبادت کا لفظ اس لئے بور رہا ہوں کہ عبادت تو ہمیشہ ہی کرتے تھے رسول اللہ نے ہمیں پیدا اپنی عبادت کے لئے کی ہے ہمیشہ رات کو تحجد پڑھتے تھے کہ نہیں وہ تحجد اس رات بھی ہوتی تھی لیکن کوئی خاص عمل عبادت کے طور پر سواب کے لئے اس رات کی عظمت اور شرف اور فضیلت کی اہمیت کی بنا پر اللہ کے نبی نے اپنی نبوی زندگی میں پندرمی شابان کی رات شب برات کے نام سے کوئی خاص عمل عبادت کے طور پر کی ہے کوئی ایک صحیح حدیث دنیا میں لا دے مو مانگا نام مجھ سے لے لیا کر بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بولے